ذکر الہی ذکر الہی وقت کے استعمال کا بہترین ذریعہ ہے اور رحمت اور برکت کا سبب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اشیاد ہے وَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ بَسْ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے ہماری زندگی کا حل لمحہ نہائیتی قیمتی ہے لہٰذا ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان مسنون اذکار کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ذکر الہی میں سب سے پہلے استغفار اللہ جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ اٹھتے پیٹھتے اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے استغفارہ کرتے رہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں ستر سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں اس طرح ایک اور ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا جب انہیں آنکھ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے اللہ پاک کی حکم سے آنکھ جو تھی وہ گل و گلزار بن گئی تھی کیا خوبصورت اذکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ اس سے پسرے سے پڑھتے یہ تو کلمیں زبان پر ہلکے مزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد کسر سے دلوت پاک پڑھنا بھی ہر دکھ غم سے نجات کا باعث منتا ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ سے پکارا تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دی جس شخص نے اس کلمات کو دس مرتبہ پڑھا اسے اسرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام ازاد کرنے کا سواب ملے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے عمال میں سب سے بہترین ہے اور جو تمہارے مالک کے نزدیک پاک کی عزترین ہے جو تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے اور جو تمہارے لئے سونا اور چاندی خچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور تمہارے لئے دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے اور معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ذکرِ الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں